ایک سیابی نرج کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنا کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارض دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گی میرے بھائیوں عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نکلتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک میں سے آبا کی محفل سجائی مجوہ کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرما بول کے بتاؤ خیر و نیساں کونسی عورتوں میں سب سے اچھی بھی بھی کونسی بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھڑا بھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے ایک سے آپ بھی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذال ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے لکھل گیا حضرتِ فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروازے تو آپ ہی ہیں وہ آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے حضرتِ سجدہ فاطمہ کہنے لگی یہ بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بطلاہ تو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے میں یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا اللہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ محرم نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو وہ خیر النساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلا ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سیاپا کلاسو پرسنے لگے مجمع پہ پیسہ تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ مذہور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تبیدات منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاہ پاک بی بی شاہ پاک کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمایا جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بھاٹ میں بھیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور کی حضور اجرے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی عباد مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہتنے حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیکی کے ہاتھ کی ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی دو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کے بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل دو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہن و ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دخ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر مہرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطم محمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھ دا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیا تین ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سرکے بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آ گئیں بینک میں عورتیں آ گئیں پلازوں میں عورتیں آ گئیں دفاتر میں عورتیں آ گئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں فس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھیں کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ درے رشالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہو کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ماری گھر کی مستورات میں اچھا آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائے چار خوبیاں میرے عمیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خود یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اسے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نے پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بی بیاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عثمہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیزہ تلکبرہ کا طریقہ بتلاؤ پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نقاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مرتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑ سکتی ہے فتاہ و رضویہ کی چودویں جل بی بی ملاد پڑ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑ دی ہو ناد پڑ دی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گی بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن محین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر بیٹی کا پڑو سال